کہ حکومتی خزانے پر بوجھ کم کرنے کے لیے گورنر ہاؤس کو کمرشل بنیادوں پر استعمال کرنے کی تجویز سامنے آگئی ہے ٹکر ٹو اور گائیڈ کی فیس ملٹی نیشنل کمپنیز کے ایونٹ بھی مناقض کروائے جائیں گے بزنس پلان منظوری کے لیے وفاقی حکومت کو ارسال کر دیا گیا ہے اسی حوالے سے تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندے سلمان تاریخ ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں جی سلمان بتائیے گا اس حوالے سے جی اس وقت موجود ہیں گورنر ہاؤس میں گورنر ہاؤس کا خزانے پر بوجھ کم کرنے کے لیے اس کا بزنس پلان ایک تیار کر لیا گیا ہے جس کی سمری وفاقی حکومت کو منظوری کے لیے ارسال کر دی گئی ہے جو بزنس پلان گورنر ہاؤس کے لیے جو تیار کیا گیا ہے اس کے مطابق اس کے اندر جو تجاویز رکھی گئی ہیں اس میں ایک تو یہ ہے کہ جتنے بھی ٹورز ہوں گے گورنر ہاؤس میں وہ گائیڈی ٹورز وہ ٹکٹ کے ساتھ ہوں گے اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ ملٹی نیشنل کمپنیز جو ہیں وہ فنکشن بھی کروا سکیں گی اور جو فوٹو شوٹ وغیرہ ہوتے ہیں جیسے شادی بیعہ کے حوالے سے مخصوص فوٹو شوٹ ہوتے ہیں اس میں بھی جو ہے وہ معافضے کے ساتھ وہ فوٹو شوٹ گورنر ہاؤس میں کروائے جا سکیں گے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی تجویز رکھی گئی ہے کہ یہاں پر کلچرل پروگرامز اور کانفرنسز بھی منقد کروائی جا سکیں گی تو یہ تمام تجاویز ہیں اس بزنس پلان کے اندر گورنر ہاؤس کو کمرشل لائز کرتے ہوئے کمرشل بنیادوں پر یہ ریونی جنریٹ کرنے کے حوالے سے اپنا بجٹ خود تیار کرنے کے حوالے سے یہ تجاویز اس پلان کے اندر رکھی گئی ہے جو کہ وفاقی حکومت کو پہنچا دی گئی ہے ساتھ سی ساتھ ایک بڑی پیشرفت یہ ہوئی تھی کہ جو گورنر ہاؤس کی جو بلڈنگ امارت ہے تاریخی امارت جہاں پر شہریوں کو جانا جو ہے وہ علاو نہیں تھا لیکن یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب اس بلڈنگ میں بھی جا سکیں گے گائیڈی ٹورز کے ساتھ تو یہ بزنس پلان کے اندر اسی کی نشاندہ ہی کی گئی ہے کہ جی اس امارت کی سیر و تفریق کے لیے جو لوگ آیں گے گائیڈی ٹورز جو ہوں گے اس کے اندر امارت کے اندر وہ ٹکٹ کے ساتھ ہوں گے تو یہ تمام تجاویز بزنس پلان کے اندر رکھتے ہوئے گورنر ہاؤس کو کمرشیلائز کرنے کے حوالے سے اپنا ریونی خود جنریٹ کرنے کے حوالے سے اپنا بجٹ خود تیار کرنے کے حوالے سے خزانے پر بوجھ کم کرنے کے حوالے سے یہ تجاویز تیار کرتے ہوئے وفاقی حکومت کو منظوری کے حوالے سے بھیجتے گئی